ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا پھر سے ایک بار ہماری یوٹیوب چینل ٹیلر بڑی میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پیکو کی مشین میں دھاگا خراب آنے کے تین کارن بتاؤں گا اور ساتھ ہی اس کے اپائی بھی بتاؤں گا جو کہ آپ کے بہت ہی کام آنے والے ہیں تو ویڈیو پر اینڈ تک بنے رہی ہے اگر آپ ویڈیو کو بیج میں ہی چھوڑ دیں گے تو یہ ویڈیو آپ کو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو چلیے بینہ دیری کریں آپ کو اس کی پرابلم کس طرح سے سلائی خراب آ رہی ہے وہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس یہ کپڑا ہے اس کے اوپر میں آپ کو پیکو کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر کپڑے کو میں نے لگا دیا ہے مشین میں اور یہاں پر دیکھیں میں یہاں پر پیکو کر رہا ہوں میں آپ کو اس کی سلائی بھی دکھا دیتا ہوں کس طرح سے اس کی سلائی خراب آ رہی ہے ہماری پیکو کی مشین چلنے میں تو ایک دم بڑیا ہے لیکن سلائی جو ہے پیکو ہماری ایک دم بیکار خراب آ رہی ہے تو یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپر کی اوپر کا حصہ یہ نیچے کی حصہ میں دیکھیں ایک دم یہاں پر دیکھیں ایک دم خراب یہاں پر ہماری پیکو ہو رہی ہے تو چلیے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا پرابلم ہو سکتی کیا کیا سمجھ سے آئے ہیں اور اس کے ابائی بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو چلیے اب چلتے ہیں ہمارا جو پہلا کارن ہوتا ہے اس کی طرح پہلا کارن جو ہوتا ہے ہمارے دیکھیں یہاں پر ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر یہ جو تینچن ہے یہ دیکھیں یہ والا جو تینچن ہے یہاں پر ہمارا جو ہے پہلا کارن ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو پہلے جو ہے اس طرح سے دھاگے کو پگڑ کر کھینچ کر دیکھنا ہے دیکھیں دھاگہ اگر آپ کا بلکل ہی لوس آ رہا ہے یعنی کہ بہت ہی آسانی سے اس کے اندر سے نکل رہا ہے تو سمجھ لیجئے آپ کا جو یہ تینچن ہے یہاں سے یہ دھیلا ہو چکا ہے تو اس کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو ٹائٹ کرنا ہے آپ کو ٹائٹ کس طرح سے کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے اپنی جو ہے دائیں طرف اس کو گھومانا ہے گھومانے سے یہ کیا ہوتا ہے ٹائٹ ہونے لگتا ہے دھاگا ہمارا پھر سے ایک بار ہم کیچ کر دیکھیں گے تھوڑا سا ٹائٹ کرنے پر یہ ابھی بھی تھوڑا سا لوس ہی آ رہا ہے تو ایک بار پھر سے ہم اس کو ٹائٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کر کے آپ کو دیکھنا ہے زیادہ بھی ٹائٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کیچیں گے ابھی بھی لوس آ رہا ہے تو ہم اس کو اور تھوڑا سا ٹائٹ کر کے دیکھیں گے زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا زیادہ ٹائٹ کرنے سے دھاگہ ٹوٹتا ہے ہمارا یہ دیکھئے ابھی بھی تھوڑا سا لوزی آ رہا ہے یہاں پر دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو ٹائٹ کر دیا ہے اب ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ ابھی بھی لوزی ہے یہ بہت ہی لوز ہو چکا تھا ہمارا جو ٹینچن ہے اس وجہ سے ہماری سلہ اتنی خراب ہاری تھی یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا ہم نے زیادہ ہی ٹائٹ کر لیا ہے دیکھئے اس طرح سے آپ زیادہ ٹائٹ کریں گے تو دھاگہ آپ کا مشین توڑے گی تو ہم اس کو تھوڑا سا لوز کر لیتے ہیں بس اتنا تو چلیے اب ہم سلائی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے تھوڑا سا ٹائٹ کر لیا ہے یعنی کہ ہم پکو کر کے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے یہ جو دھاگہ ہے اُلجا ہوا ہے اس کو ہم سیدھا کر لیں گے یہ تو ہو گیا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ جو ہے پہلا کارن ہوتا ہے اُبائی بھی آپ کو بتایا ہے اب اس کے بعد ہم سلائی کر کے پکو کر کے دیکھیں گے اس کے بعد میں آپ کو دوسرے دو کارن اور اس کے اُبائی بھی بتا ہوا یہ دیکھیں اسی کپڑے پر ہم پکو کر کے دیکھنے والے ہیں یہاں پر ہماری جو پکو ہے وہ میں نے سٹارٹ کر دی ہے یہ دیکھیں یہاں پر اوپر کی جو پکو ہے تھوڑی سی اچھی آ رہی ہے نیچے کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے آ رہے ہیں نیچے کی پکو میں ہمیں تھوڑی سی گربر دیکھنے کو ملے ہیں پہلے سے تھوڑا سا بہتر ہے پہلے کی پکو میں اور آپ کی پکو میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی سلائی کھرا بھی آ رہے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا اور ٹائٹ کر لیتے ہیں اب اس سائٹ تو جگہ بچی نہیں پکو کرنے کیلئے تو ہم کپڑے کی دوسری سائٹ میں پکو کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری سلائی یعنی کی پکو ہماری بڑیا آتی ہے یا نہیں آتی ہے تو یہاں پر میں نے کپڑے کو لگا دیا ہے بوٹ میں فسا دیا ہے اس سے پہلے کہ ہم پکو کر کے دیکھ لیں یہاں پر دھاگا ہمارا نکل چکا ہے سوئی میں سے دھاگے کو ہم پیرو لیں گے سوئی میں اس کے بعد ہم پکو کر کے دیکھیں گے توڑا سا سوئی کو اوپر کر کے یہاں پر دھاگے کو پرو لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہمیں سوئی کے اندر ڈال لینا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں پکو کر کے ہماری پکو سودری ہے یا نہیں سودری ہے یہاں پر میں نے مشین کو سٹارٹ کر دیا ہے اب میں تھوڑا سا دیکھ لیتا ہوں پیچھے اس کے کیس پکو کس طرح سے ہو رہا ہے یہ تھوڑا سا بھی بھی گڑ بڑی ہے تھوڑا سا میں اوٹ ٹائٹ کر لیتا ہوں دیکھیں آپ دوستو آپ کو بھی اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کرنا ہے زیادہ آپ کو ٹائٹ نہیں کرنا ہے تھوڑا سا میں نے ٹائٹ کر لیا ہے یہاں پر ٹینچن کو ابھی دیکھیں یہاں پر پکو اچھی طرح سے تہور آئے پیچھے سے یہ دیکھیں ابھی دیکھیں پہلے میں اور اب میں زمین آسمان کا فرق یہاں پر آ چکا ہے دیکھیں کتنی بڑیا طریقے سے ہمارے پکو یہاں پر کر کے دے رہی ہے ہماری پکو کی مشین یہ پکو کتنی خوبصورت پکو ہے پہلے کیسے آ رہی تھی ایک دھوم بیکار بھدیسی پکو ہماری ہو رہی تھی دیکھیں دھاگا کتنا ہمارا یہاں پر خراب آ رہا تھا تو یہ دیکھیں دوستو یہ تو پہلا اور سب سے بڑا کارن ہوتا ہے پہلا کارن اور اپائے دونوں بھی آپ کو میں نے بتا دیا چلتے ہیں دوسرے کارن کے اور اس کا اپائی بھی دیکھ لیتے ہیں دوسرا کارن بھی ہمارا یہاں پر ہی ہوتا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹینچن ہے اسی میں دوسرا کارن چھپا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ٹینچن کو ٹائٹ تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی ان کا دھاگا ڈھیلا آتا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو پکو ہے ایک دم بیکار آجنے لگتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے یہ ٹینچن کو جو ہے اچھے سے اس کو زیادہ ڈھیلا کرنا ہے دیکھیں ڈھیلا کر کر آپ کو دیکھیں اس طرح سے یہاں جو دو پلیٹے لگی ہوئے دونوں پلیٹوں میں آپ کو اس طرح سے کھول کے دیکھنا ہے اس کے اندر کچھ دھاگا وغیرہ کچھ پسا ہے یا نہیں پسا ہے اس کے اندر کچھ رہ پسنے سے بھی دھاگا وغیرہ پسنے سے بھی یہ ہماری پی کو ایک دم بیکار آنے لگتی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی باریک سوئی لینے ہیں اور سوئی کو اس کے دونوں پلیٹوں کے اندر دال کر اور کچھرے کو اچھے ساپ کر کر پھوک لگا دینے کچھر آپ کا نکل جائے گا دوستوں یہ تھی دوسرا کارن اور دوسرا اپائے تو تیسرا کارن دیکھئے یہ ہماری بابین کے اندر ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ٹینشن کا دھاگا چیک کیا تھا ڈھیلا آرہا ہے ٹائٹ تو اسی طرح سے ہمیں بابین کا دھاگا بھی ڈھیلا آرہا ہے وہ چیک کرنا ہے اس طرح سے اگر آپ کا بابین کا دھاگا ڈھیلا آرہا ہے ڈھیبی کا دھاگا تو یہ والا جو پیچ دکھ رہے ہیں یہ سکرو اس کو آپ کو چھوٹے پیچکس کی مدد سے دیکھئے اس طرح ڈال کر اس طرح گھمان آئے اس کو ٹائٹ کر لینا ہے یہ جو ہے ہمارا یہ بھی جو دھاگا ہے زیادہ ڈھیلا بھی نہیں آنا چاہیے زیادہ ٹائٹ بھی نہیں آنا چاہیے تو دوستوں یہ تھے دھاگا خراب آنے کے پیکو کی مشین میں تین کارن اور تین اپائے میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں ویسے تو اور کئی کارن ہوتے ہیں پیکو کی مشین میں پیکو خراب آنے کے وہ ہم کبھی کسی اور ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیا بھائی